نمشکار آداب آواز دی وائس میں آپ سبی کا سواگت ہے خیر مقدم ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں ہماری خاص مہمان ہے ڈاکٹر وسیم راشد پہلے تو ہم ان کا سواگت کریں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ سبی کو میرا پیار بھرا سلام والیکم سلام ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک ٹیچر ہیں آپ ایک شائرہ ہیں آپ جنلسٹ بھی ہیں ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا کافی کچھ جانتی ہیں میرے بارے میں بس میرا سفر کیا ہم لوگوں نے ہم لوگ پرانی دلی کے ہیں پکے دلی والے یہ سمجھ لیجے تو ڈلی یونیورسٹی سے ہی میرا سب پوری ایجوکیشن میری ڈلی یونیورسٹی سے ہے تو میں گریجویشن کر کے بی ایٹ کیا میں نے جامعہ سے اور پھر اس کے بعد میرا ٹیچنگ کا سفر شروع ہوا میں نے سکول جوائن کیا مہاں تقریباً میں سمجھ لیجے ٹوئنٹی یز میں نے وہاں پر پڑھایا ہیڈ آف دو ڈپارٹمنٹ رہی میں اردو پڑھاتی تھی میں وہاں پر اور ہیڈ آف دو ڈپارٹمنٹ بھی تھی اور مہاں میں کو کریکلر ایکٹیوٹیز ان چارج بھی تھی اردو کے بہت پروگرامز کراتی تھی ڈیبیٹس اور اردو میں بیعت بازی وغیرہ کافی پروگرامز کراتی تھی تو وہ میرا اس کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہے کہ آنجلی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ پڑھانا تو ایک طرح بالکل ایسا ہے جیسے روٹین جیسے کھانا کھا لیا تو مجھے لگا کچھ اور الگ سے بھی ہونا چاہیے سکول گئے آگئے سکول گئے آگئے تو پھر میں ماشاءاللہ پروگرامز کرتی رہی دور درشن کے بہت پروگرامز کرتی تھی سائیملٹینیس لی دونوں ٹیچنگ چلتی تھی تو آپ کافی ایک چیو رہی ہیں بازم پروگرام بہت کیے میں نے پھر اس کے بعد پھر مجھے اچانک مجھے لگا کہ میں مطلب پوری طریق سے جنرلزم جوائن کروں تو پھر میں نے سہارا جوائن کیا سہارا میں میں از از سینئر پروڈیوسر میں نے جوائن کیا تھا عالمی سہارا کے لیے اور پھر ماشاءاللہ کافی تین چار سال میں مہا رہی پھر اس کے بعد چوتھی دنیا اردو انٹرنیشنل ویکلی اقبار شروع تھا چوتھی دنیا ہندی تو بہت پرانا اقبار بہت فیمس اقبار تھا بہت فیمس ان لوگوں نے اردو اقبار شروع کیا تو بس مجھ ناچیز پہ ان کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے مجھے ایڈیٹر انہوں نے مجھے وہاں پر کام دے دیا اور وہاں وہ میں نے اقبار شروع کیا الحمدللہ اور وہ بہت اچھا رہا بہت اچھا سفر تھا میرا چوتھی دنیا کا سفر میری زندگی کا بیسٹ سفر تھا بس پھر اس کے بعد کچھ ازباب کی بینہ پر اقبار بند ہوا پھر اس کے بعد اپنا پورٹر شروع کیا صدا ٹوڈے نیوز پورٹر اور بس وہ ہی چل رہا ہے یہی تو ہم جانیں گے کہ آپ کا اب اگلا پڑھاؤ کیا ہے اگلا پڑھاؤ تو پتہ نہیں شاید اس کو اور میں بڑھاؤں ہوں اس کو اور ساتھ ساتھ میری شاعری بھی چلتی ہے اور میں لکھتی بھی ہوں ظاہر ہے جرنلسٹ ہوں اور ٹیچر ہوں تو میں پڑھا بھی نہیں ہوں آپ کے کافی سٹوڈنٹس میں ہوں گے میرے پوری دنیا میں سٹوڈنٹ پھیلے ہوں گے آپ کو بیس سال پڑھانا معمولی بات نہیں ہے ایک عمر میرے پوری دنیا میں سٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ تو اچھا لگتا ہے ایک بار میں کوئیت گئی تو کوئیت میں بہت بہت مشاعرہ پڑھنے گئی بہت بھرا ہوا اسٹیج بھی بہت خوبصورت اور آڈینس بھی پورا بھرا ہوا اس میں سے ایک بچہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے داد دینے کے لیے کھڑا ہوا اس نے کہا وہاں میم کیا غزب شیر پڑھا ہے تو میں نے دیکھا وہ میرا سٹوڈنٹ تھا میں نے آنکھوں میں آنسو آگے میں نے اس کو سٹیج پر بلائے انہوں نے کہاں بیٹے تم جعوید نام تھا بچے کا تو اس طرح میرے پوری دنیا میں جاں جاں میں جاتی ہوں مشاعرے پڑھتی ہوں کبھی لنڈن یا یورپ میں کہیں ماشاءاللہ ہر جگہ سٹوڈنٹ میں جاتے ہیں ہم شیر سننا چاہیں گے تو بس آپ بتائیے میں کہاں سے شروع کروں جو شیر آپ کی ہے میں سنا سکتی ہوں میرا ویسے سب سے پہلا جو میرا میری شائری کا جو میرا سب سے پہلا شیر ہے زندگی کا میں وہ سنا دیتی ہوں آپ کو اور وہ بھی ایک حادثے کی بینہ پر ہوا تھا میری ایک دو سیر ہسٹس تھی میں سہارا میں تھی تو ایک دن بہت روئی تو بولی کہ ہزبنٹ یہ بھی چاہتے ہیں میں کام کروں کماکے لاؤں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وقت پہ گھر آؤں اور کیسے گئی کہاں گئی تھوڑا سا ان کو لگا کے ہر طرح کی لوگ تب میرا ایک شیر ہوا تھا انہی کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر اپنی فرینڈ کو دیکھ کر جی کہ پہلے وہ میری تمناوں کو پر دیتا ہے پہلے وہ میری تمناوں کو پر دیتا ہے شک کی قینچی سے انہیں پھر وہ قدر دیتا ہے پہلے وہ میری تمناوں کو پر دیتا ہے شک کی قینچی سے انہیں پھر وہ قدر دیتا ہے اور ظلم بڑھائیں تو لوگوں کو محبت ہی لگے ظلم بٹھائیں تو لوگوں کو محبت ہی لگے کچھ ہی لوگوں کو خدا ایسا ہنر دیتا ہے کچھ ہی لوگوں کو خدا ایسا انہر ہنر دیتا ہے اور روز چوب جاتے ہیں احساس میں کچھ خار نہیں خار یعنی کاٹے روز چوب جاتے ہیں احساس میں کچھ خار نہیں روز پھولوں سے وہ دامن میرا بھر دیتا ہے روز چوب جاتے ہیں احساس میں کچھ خار نہیں روز پھولوں سے وہ دامن میرا بھر دیتا ہے پہلے وہ میری تمناوں کو پڑ دیتا ہے شک کے قہنچی سے انہیں پھر وہ قطر دیتا ہے دیچ میں کٹ کیجئے گا فون بج رہے ہیں ہمارے ہلو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر وسیم جی ہمارے ساتھ میں ہے شاعری بھی سنا رہی ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اب ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے جنرلزم بھی کیا ہے پڑھایا بھی ہے تو ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے جنرلزم اور صاحبہ جنرلزم اور صاحبہ تو بالکل ہی چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ایک دوسرے کے آشق اور معشوق ہیں محبوب ہے جنرلزم کا جو محبوب ہے وہ لٹریچر ہے لٹریچر ہے کیونکہ آپ اس سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے جہاں بھی آپ ایزا گوڈ جنرلسٹ جہاں بھی جاتے ہیں آپ چیزوں کو کور کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ آپ کا لٹریچر آپ کا عداب صاحبہ ساتھ ساتھ چلتا ہے تو میرے خیال میں دونوں کا بہت گہرا آپ اس میں تعلق ہے اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری غزل اپنی سناتی ہوں جو میرے اپنے وطن ہندوستان کے لئے ہے کہ دل ربا محبوب اے میرے سنم ہندوستان دل ربا محبوب اے میرے سنم ہندوستان تجھ پہ ہے یہ دل فدہ تیری قسم ہندوستان دل ربا محبوب اے میرے سنم ہندوستان تجھ پہ ہے یہ دل فدہ تیری قسم ہندوستان ہے ہمیں معلوم تجھ سے اب بچھڑ کر اے وطن ہے ہمیں معلوم تجھ سے اب بچھڑ کر اے وطن ایک پل بھی جی نہیں پائیں گے ہم ہندوستان ایک پل بھی جی نہیں پائیں گے ہم ہندوستان اور تیری مٹی نے ہمیں پالا ہے بہت پیار سے تیری مٹی نے ہمیں پالا ہے بہت پیار سے کون بھولے گا تیرا لطف و کرم ہندوستان کون بھولے گا تیرا لطف و کرم ہندوستان اور تیری آنکھوں میں نمی ہم دیکھ سکتے ہی نہیں دیکھئے بلکل نئی چیز یہ وطن کو بلکل ایک مجسم کر دیا کہ اس کی آنکھوں میں نمی یعنی میرا وطن کیجی یہ دیکھئے بلکل ایک الگ طریقے سے میں نے وطن کو پیش کیا میرا محبوب جیسے میں عاشق ہوں وہ میرا محبوب ہے کہ تیری آنکھوں میں نمی ہم دیکھ سکتے ہی نہیں دے دے ہم کو اپنے سارے رنج و غم ہندوستان دے دے ہم کو اپنے سارے رنج و غم ہندوستان بہت بہت خوبصورت شکریہ ڈاکٹر وسیما جی ہم تو آپ کی شاعری سن ہی رہے ہیں وطن کے اوپر محبوب کے اوپر آپ اتنی میکزینز بھی ایڈٹ کرتی ہیں تو ان کے بارے میں بتائیے بس میرا ابھی تو میں ویسے تو کافی سارے میں میکزینز سے جوڑی ہوئی ہوں لیکن اب تو میں فی الحال اس وقت اپنا صدر ٹوڈے کا دیکھ رہی ہوں اور اسی کا کام کر رہی ہوں اخبار کے تعلق سے ہاں ضرور میں بتا سکتا ہوں کیونکہ اس کا میرا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے سہارا میں بھی ہم سائیملٹینیس لی دونوں کام کرتے تھے اخبار کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اور چوتھی دنیا میں بھی ہم لوگ ہارٹکور پولیٹکس مطلب کور کرتے تھے ہارٹکور پولیٹیکل پیپر تھا ہمارا وہ اور اس میں ہم بلکل مطلب بلکل یلو جنرلزم پہ نہیں جاتے تھے بلکل جو ہماری جو ہم خود جا کے کور کرتے تھے سٹوریز وہ ہم اپنے بار میں تو کیسا لگتا آپ کو ایک طرف شائری اور ایک طرف ہارٹکور جو آپ نے کہا کہ میکزینز کے اوپر ٹوٹل پولیٹیکل جس کو ہم کہیں گے اس پہ کیسے کام کرتی ہیں آپ کو بتا ہے شائری کیا ہے شائری زندگی کی تعبیر ہے تفسیر ہے تنقید ہے جو ہم حقیقی زندگی میں نہیں دیکھتے وہ شائری دکھاتی ہے اور سیاست یا پولیٹیکس یا جنرلزم یہ دونوں کو ہم دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں اور اس ماحول کو دیکھتے ہیں تو شائری ہوتی جاتی ہے جیسے سیاست میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ شائری کا کینوز عاشق اور محبوب تک نہیں ہے شائری کا کینوز تو اتنا وسیع ہو چکا ہے یہ تو خوبصورت خیال ہے ساری دنیا سما چکی ہے اس میں تو جب ہم سیاست میں کچھ غلط دیکھتے ہیں ہم کچھ اور دیکھتے ہیں جیسے اپنے وطن کے لیے کوئی پریشانی تو آٹومیٹیکلی شیئر ہوتے جاتے ہیں تو ہم خالی عاشق اور محبوب پر ہی شیئر نہیں کہتے ہیں ہمارے لیے وہ پولیٹیکس وہ سیاست ہمارا ہندوستان میں جو بھی ہمارا چل رہا ہے اس کو بھی آپ ایک خوبصورتی کا شیپ دے دیتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے جتنے اپنے ایڈیٹوریلز لکھے میں اپنے ایڈیٹوریلز کو جیتی ہوں میں نے ان ایڈیٹوریلز پہ بھی مطلب اپنی شائری بنائی جو میں نے لکھا دیکھیں میں ایک آدھ اپنی ایڈیٹوریل کے حساب سے شائری سناتی ہوں بہت مطلب اس طریقے سے ہم لوگ شائری کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کو ہم جیتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل سے ہم لکھتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا مطلب ہندوستان میں یا میرے وطن میں اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کچھ فساد ہو جاتا ہے تو ہم ایس ای جنرلسٹ اور ایس ای شائر ہمارا کام ہوتا ہے اس پہ مطلب پانی ڈالنا ہمارا کام ہوتا ہے اس کو پول کرنا محبت دینا ہمارا کام ہوتا ہے پیار دینا میسیج اس طریقے سے شائری کے ذریعے ہی میسیج جاتا ہے بلکل جاتا ہے یہ کہہ گئی میرے جلتے مکان کی خوشبو یہ کہہ گئی میرے جلتے مکان کی خوشبو ہے اس دھوے میں بھی ہندوستان کی خوشبو مکرم مکرم یہ کہہ گئی میرے جلتے مکان کی خوشبو ہے اس دھوے میں بھی ہندوستان کی خوشبو اور مجھے بچا لیا بڑھ کر جو ایک پڑوسی نے مجھے بچا لیا آپ نے کہا نا جرنلزم اور لٹریچر دیکھیں کیسے ہم سیاست کو اور ماحول کو کیسے جیتے ہیں ہم جرنلزٹ اسکول لٹریچر میں کہ مجھے بچا لیا بڑھ کر جو ایک پڑوسی نے زمین سے آنے لگی آسمان کے خوشبو زمین سے آنے لگی آسمان کے خوشبو خوشبو اور ہزاروں سال سے ہیں دونوں ساتھ ساتھ یہاں ہزاروں سال سے ہیں دونوں ساتھ ساتھ یہاں نہیں مٹے گی بھجن کی آزان کی خوشبو اور ہزاروں سال سے ہیں دونوں ساتھ ساتھ یہاں نہیں مٹے گی بھجن کی آزان کی خوشبو اور مقتہ دیکھے گا میرا ستم کے زہر بھرے لفظی مٹیں گے وسیم ستم کے زہر بھرے لفظی مٹیں گے وسیم رہے گی باقی ہندوستان کے خوشبو رہے گی باقی ہندوستان کے خوشبو بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر وسیم جی بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت آج آپ ہماری سٹوڈیو میں ہیں اور آپ نے اتنی اچھی محفل سجا دی ہے دیکھیں آپ جو آج کل کا ڈیجیٹل ورلڈ ہے آپ اس میں بہت ہی کمفٹیبل کرتی ہیں کام کر رہی ہیں آپ اور باقی لوگ بھی اس میں کیا کمفٹیبل ہیں ساہیتی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے ہاں بہت سے ساہیتی کے لیے اس طرح کمفٹیبل ہے نا کہ ہمارا پوری کچھ لوگ ڈیجیٹل ورلڈ ابھی بھی اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں میرے خیال میں جو اس وقت کی شورہ ہیں جتنا آپ کمفٹیبل ہیں نہیں اس وقت جو میں شائری کا اگر میں سپیشلی کہوں گی یا لٹریچر کی بات کرتے ہیں چلیے مطلب اس لی پروز بھی آ جاتا ہے پویٹری بھی آ جاتی ہے اس میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ انسٹاگرام فیز بو اور دوسرے جتنے پریٹ فارمز ہیں سب پہ اتنے بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں دو دو ہزار لوگ ہیں گروپ میں اور وہ سب اپنی تخلیقات شیئر کر رہے ہیں کوئی نصر میں شیئر کر رہے ہیں کوئی پویٹری میں شکر کر رہے ہیں ایک سیم اتنی ایک خط کی طرح نہیں پرانے زمانے میں گلوبر لٹریچر گلوبر ہم لٹریچر کی طرف ٹاکس ہوتے ہیں مشاعرے ہوتے ہیں آن لائن اور گلوبر مشاعروں کے تو بہت سارے ہمارے فارمز ہیں اور گلوبر جھوڑ چکے ہیں بہت زیادہ اور آہستہ آہستہ جھوڑ بھی رہے ہیں کتنے شورہ ایسے ہیں جو فیس بک کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں کتنے کرونا ٹائم میں کیا تھا ہمیں جو اتنا برا ٹائم گزارا اس میں جو ہمارے عدب کو جیلا ملی ہماری شاعری کو جیلا ملی ہماری تقلیقات کو جیلا ملی ہماری انسٹنکس کو جیلا ملی وہ آن لائن ملی آن لائن ہم لوگ پروگرامز کرنے لگے آن لائن مشاعرے کرنے لگے سب کچھ سب کچھ اور خبر بھی ملتی تھی کی کون کہاں پر کون کیسا ہے بالکل تو میں میں نے کرونا کے تائم پہ بھی ایک بڑی خوبصورت غزل کہی تھی اگر آپ کہیں گی تو میں سنا دوں گی آہ جی ابھی ہم یہ جانیں گے کہ آپ کا جو کچھ خاص فیورٹ ہو تو وہ ہمیں سنائیے ضرور آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں آپ نے اپنا وقت نکالا ہم نے کئی بار ان سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا مورت آج ہی تھا اور آج ہی آواز دا وائس کی سٹوڈیو میں ہماری خاص مہمان آئی ہے ڈاکٹر وسیم جی ہم ان کا فیورٹ چلتے چلتے سنیں گے ایک چھوٹی سی غزل ہو جی جی میری فیورٹ تو خیر بہت ساری ہیں کیونکہ ماں کے لیے سارے ہی بچے بہت پیارے ہوتے ہیں تو شاعری تو ہمارے لیے ماں کی طرح ہیں تو میں اپنا فیورٹ آپ کو سنا دیتی ہوں جو بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور اگر آپ کہیں اگر آپ مجھے دو منٹ اور دیں گی تو ایک وہ میں آپ کو ایک مطلب شیر سنا دوں گی جو پوری دنیا میں میرا شیر ہوا جس نے مجھے پہچان دی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ میں آواز کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے پیارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اتنی محبت آپ لوگ مجھے ہمیشہ دیتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں میں مطلعہ سمات کیجئے گا کہ تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے عجیب پھول ہے تنہا چمن میں رہتا ہے تیرا خیال میری انجمن میں رہتا ہے عجیب پھول ہے تنہ چمن میں رہتا ہے میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں میں اس سے دور بھی جاؤں تو کس طرح جاؤں وہ اتر بن کے میرے پیرہن میں رہتا ہے وہ اتر بن کے میرے پیرہن میں رہتا ہے اور تیری تلاش میں تھک جاتے ہیں قدم لیکن تیری تلاش میں تھک جاتے ہیں قدم لیکن سکون قلب بھی شامل تھکن میں رہتا ہے اور یہ بات سچ ہے شیر رکھی آپ یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں یہ بات سچ ہے نظریات جس کے چھوٹے ہوں بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے بڑے مکان میں بھی وہ گھٹن میں رہتا ہے مقتہ سماعت کیجئے کہ وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے میرا پیارا ہندوستان وسیم ہند کی مٹی میں کیسا جادو ہے کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے کہیں بھی جاؤں میرا دل وطن میں رہتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا سٹوڈیو میں بہت اچھا لگا دوبارہ آپ سے ملیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی اور آواز کے تمام جتنے لوگ ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ نے اتنے پیار سے اتنی مخبت سے مجھے یہاں بلایا میرا انٹریویو لیا میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کے بہت شکریہ تحافظ خدا نمشہ